کرکٹ ورلڈ کپ نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت سارے گریٹ مومنٹس دیئے ہیں ٹاپ ٹین کو چننے کی کوشش کرنا اور پھر ان کی پروپر آرڈر میں رینکنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس میں انڈویجولز کی کچھ ہائلائٹس شامل ہیں لیکن سکسس اور فیلیر کی بیچ کی پتلی لائن بھی بھاری روپ سے بہت زیادہ کلیر ہے بے شک ان پلوں میں کچھ اونریبل مومنٹس ہیں جو فائنل سیلیکشن میں جگہ نہ بنا سکے 1983 میں ویسٹرن ڈیس پر بہارت کی فیمیس وکٹری کے بعد لارڈز میں ٹرافی اٹھانے والے کپل دیو کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اسی طرح 1996 میں آسٹریلیا پر شرلنکا کی فائنل جیت میں ہرونڈر ڈی سیلوہ کی سینچلی شامل نہیں ہے 1975 میں انگلنڈ کے خلاف گیری گلیمر کی چھے وکٹیں ایک مضبوط امدوار تھا جبکہ کچھ لائٹر مومنٹس بھی تھے جو چوک گئے وہ وقت کون بھول سکتا ہے جب یونیٹڈ ارب ایمیریٹس کے کپتان سلطان ذروانی نے فلوپی ہیٹ میں اینلنڈ ڈالنڈ کا سامنا کیا تھا اب ہم چلتے ہیں ان ٹاپ ٹین ورلڈ کپ مومنٹس کی طرف جو ہمارے سیلیکشن پینل نے آپ کے لیے کمپائل کیے ہیں نمبر ٹین 1992 کے ورلڈ کپ فائنل تک پاکستان کی پروگریس سموت نہیں تھی بارش نے انہیں گروپ سٹیج میں فائلو فائنلسٹ انگلنڈ کے خلاف لگ بگ نشیتھار سے بچا لیا جبکہ سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے انہیں ویسٹن ڈیس کو ہرانے کے لیے اسٹریلیا کی ضرورت تھی پھر انہوں نے سمی فائنل میں نیوزیلنڈ کو چونکا دیا ایک یوہ انزمامو لکھ نے ایڈن پارک آنک لینڈ میں ایک انیکسپیکٹڈ رنچیز میں اپنے ٹیم کو فائنل تک پہنچایا وسیم اکرم نے ایم سی جی میں انگلنڈ کے خلاف فائنل میں اپنی ٹیم کی دو سو انچاس رنس کی باری میں تیز تینتیس رنس بنایا حالانکہ یہ رنس اس لسٹ میں جگہ بنانے کی وجہ نہیں ہیں انگلنڈ اپنے جواب میں انہتر رنس چار وکٹ کھوکر پھسل گیا تھا لیکن ایلن لیمپ اور نیل فلپ بردر نے پانچویں وکٹ کے لیے بہتر رنس بنا کر شروعاتی نقصان کی مرمبت ہی کی حالانکہ وسیم اکرم نے انگلنڈ کو ٹروفی اٹھانے کی امید کی کوئی چمک نہیں دکھائی بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز نے ایلن لیمپ اور نئے بلے باز کریس لویس کو لگتار گیندوں پر آؤٹ کیا پاکستان نے یہ میچ 22 رنس سے جیت کر کپتان عمران خان کو ٹروفی اٹھانے کا موقع دیا نمبر نائن ہو سکتا ہے کہ برمودہ کے کسی کھلاڑی نے اس لسٹ میں جگہ بنانے کی توقع نہ کی ہو لیکن 2007 میں ڈیوین لیو روک کے ایک کیچ کے لیے جگہ نہ ملنا غیر ضروری ہوگا دوسری اور کی شروعات میں بہارت کے بلے باز روبن اتھاپا نے تیز گیند باز ملاچی جونز کی پہلی گیند پر اپنا بلہ اپنی باڈی سے دور لہر آیا گیند کو کنارہ ملا اور لیو روک جو اس کی باڈی کو دیکھتے ہوئے شاید پہلی اور دوسری سلپ کو کور کر رہا تھا ایک ہاتھ والے اس ٹانل کو پکڑنے کے لیے اپنے دائنے اور گیا اس نے کیچ پکڑتے ہی سلبریٹ کرتے ہوئے دورنا شروع کر دیا اس دوران اس نے کراؤڈ کی طرف فلائنگ کسز پھینکنے شروع کر دی ڈیویڈ لائیڈ نے کمنٹری ڈیوٹی پر کہا کہ جیسے ہی فیلڈر نے گیند کے ساتھ لینڈ کیا زمین ہل گئی جس کی ہاتھ میں گیند سمہاو چپکی ہوئی تھی یہ دیکھتے ہوئے یاد رہے کہ لیوروک برمودا میں ایک پولیس مین تھا اس کا کام ہی شاید چیزوں کو پکڑنا تھا یہ کرکٹ مینوز کے لیے سکسس کا ایک ریئر مومنٹ تھا برمودا بہارت سے یہ میچ دوسر ستاون رنس کے سمال مارجن سے ہار گیا تھا نمبر ایٹ ہوم گراؤنڈ پر چیمپئنز کے روپ میں اوبرنا سچن ٹنڈل کر کے ورلڈ کپ کی کیریئر کی پریو کی کہانی جیسا اینڈ تھا اپنے چھٹے اور آخری ٹورنمنٹ میں لٹر ماسٹر فائنلی ٹرافی اٹھانے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ بہارت نے دوسر چہتر رنس چیز کر کے شرلنکو کو دس گیند پہلے ہی ہرا دیا حالانکہ سچن نے بلے سے صرف 18 رنوں کا کنٹریبوشن دیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ سب کی اٹنشن سچن ٹنڈل کر کی سیلیبریشن کی طرف تھی ان کے ٹیم میٹس نے سچن کو ون کرڈیم سٹیڈیم ممبئی میں کاندے پر اٹھا کر لیپ آف آنر دیا اس پل ویرات کولی نے کہا کہ ٹنڈل کر نے 21 سال تک بھارت کا بوچ کاندوں پر اٹھایا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انہیں اپنے کاندوں پر اٹھائیں ورلڈ کپ ایکشن میں ٹنڈل کر کے 278 رنس سے زیادہ کوئی کھلاڑی کامیاب نہیں ہو سکا نمبر سیون 2007 میں نیدرلنڈز کے خلاف سعود افریقہ کی 221 رنس کی بڑی جیت اتنی ممبریبل نہ ہوتی اگر یہ شاندار بلے بازی کا کرنامہ ہرشل گیبز نے نہ بنایا ہوتا انگلینڈ اب تک ورلڈ کپ میں چار بار فائنل میں پہنچا اور صرف ایک بار ورلڈ کپ فائنل جیت پایا 1987 کے ورلڈ کپ میں وہ ٹروفی اٹھانے کے لیے سب سے زیادہ قریب چلے گئے تھے جب انہوں نے ایڈن گارڈن میں کچھا کچھ بھرے ہوئے کراؤڈ کے سامنے اسٹریلیا کا سامنا کیا تھا اپنے ایشز رائیولز کو 253 رنس پر روکے رکھنے کے بعد کپتان مائک گیٹنگ اور بل لے تھی کہ ایک ساتھ کریس پر ہونے پر انگلینڈ جیت کی اور بڑھ رہا تھا اس جوڑی نے تیسری وکٹ کے لیے 69 رنس کی پارٹنرشپ کی اور سکور کو 135 رنس تک لے گئے اسٹریلیا کے کپتان ایلن بورڈر نے اپنے بائیں ہاتھ کی آف سپن گین بازی کی اور اپنے اپوسٹ نمبر کی پہلی گین کا سامنا کرتے ہوئے گیٹنگ نے ایک ایڈونچرس ریورسیپ کھلنے کی کوشش کی انہوں نے گین کے ساتھ کانٹیکٹ بنایا اور اسے اپنے کندے کے ذریعے مونڈنے میں کامیاب رہے جس سے اسٹریلیا کی وکٹ کیپر رگ ڈائر کو کیش لینے کا موقع ملا یہ وکٹ انگلینڈ کے لیے مہنگا ثابت ہوا گیٹنگ کے 41 رنس پر چلے جانے کے بعد انگلینڈ اپنا راستہ بھٹک گیا اور اپنے ٹارگٹ سے 7 رنس پیچھے رہ گیا نمبر 5 ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ کے لیے موسم کبھی بھی اتنا مہربان نہیں رہا ہے 1992 میں جب خراب موسم کے رولز نے ان کے خلاف کام کیا تو انہیں فائنل میں پہنچنے کا موقع نہیں دیا گیا وہ سیڈنی میں انگلینڈ کو ہرانے کے لیے تیار تھے لیکن بارش کی وجہ سے کھیل میں دیری کے بعد انہیں خراب رولز کی وجہ سے صرف ایک رنس پر 22 رنس بنانے تھے حالانکہ بارش سے پہلے 13 گندر پر اتنے ہی رنس بنانے تھے 2003 کے ٹورنمیٹ کی طرف بڑھیں تو ڈکورت این رویس میتھڈ اس بات کو انشور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ پہلے بیٹنگ کرنے والی سائٹ کو انفیر انڈوانٹیج نہ ملے ساؤتھ افریقنز میں زبان تھے اور انہیں سوپر سکھ سٹیج تک مہنچنے کے لیے شرلنکا کے خلاف اپنے آخری گروپ گیم میں جیت کی ضرورت تھی بارش کا خطرہ ان کو پریشان کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے 299 رنس کو چیز کرنا تھا حالانکہ متھایا مرلی دھرن کی ایک گین پر مارک بوچر کے ایک چھکے نے انہیں ریکوائیڈ رنڈیٹ سے آگے رکھا لیکن ان کے سکور بورٹ پر صرف 229 رنس تھے اور ڈکورت این لویس میتھڈ کے اکورڈنگز مارک بوچر نے سوچا کہ یہ رنس کافی ہیں اور اوروور کی آخری گین کو انہوں نے روک لیا تلاکہ کوئی وکٹ نہ گر جائے اور اس بول پر کوئی رن نہیں آیا اپلائی کرنے کے بعد تارگٹ سے صرف ایک رنس پیچھے تھا بارش کی وجہ سے کھیل دوبارہ شروع نہ ہو سکا اور ساؤت افریقہ کا ورلڈ کپ جیتنے کا خواب بارش میں دھل گیا نمبر فور 2011 میں جب کیون اوبرائن نے بنگلور میں انگلنڈ کے خلاف بڑے شارٹس مارنے شروع کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے آئرلنڈ کے لیے ہار کا ڈیفرنس کم ہو جائے گا جب اوبرائن نے بڑے شارٹس مارنا ختم کیا تب تک آئرلنڈ اپنے رائیولز انگلنڈ کے خلاف جیت کے بہت قریب آ چکا تھا اوبرائن جب کریس پر آئے تب آئرلنڈ کا سکور 106 رنس تھا اور چار وٹے گر چکی تھی اور ان کے سامنے سوال تھا 327 رنوں کا جن کا انہیں اب جواب دینا تھا اس کے بعد پاور ہٹنگ کا شاندار ڈسپلے ہوا اوبرائن نے 63 گندوں کا سامنا کرتے ہوئے 113 رنس بنائے انہوں نے کل ملا کر 4 چکے اور 13 چکے لگائے انگلنڈ کے پاس ان کے اگریشن کا کوئی جواب نہیں تھا ان کی اس ایفرڈ نے انگلنڈ کی مدد کی اور ورلڈ کپ ہسٹری میں سب سے بڑے اپسٹ کے بعد تین مکٹوں سے کامیابی حاصل کی نمبر 3 1999 میں ہرشل گپس کے ہاتھوں میں ورلڈ کپ نہیں تھا لیکن اس کے پاس ایونشل وینرز کو ناک اوٹ کرنے کا موقع تھا اسٹریلیو کو پتا تھا کہ انہیں ٹورنمنٹ کے سوپر 6 سٹیج سے آگے جانے کے لیے ہیڈنگ لے میں ساؤتھ افریقہ پر جیت کی ضرورت ہے ساؤتھ افریقہ جو پہلے سے ہی سمی فینل میں اپنی جگہ پکی کر چکا تھا نے پہلے پہلے بازی کا فیصلہ کرنے کے بعد 271 کا سکور بنایا گیبز 101 رنس بنا کر سب سے آگے تھے حالانکہ ان کی یہ بہترین باری میچ میں ان کا سب سے نوٹیبل کنٹریبویشن نہیں تھا ٹارگٹ کا پیچھا کرنے اترے کپٹان سٹیف وو اور ریکی پونٹنگ نے خراب شروعات جھیلنے کے بعد کڑی ٹکر دی اور 31 وے آور میں سٹیف وو نے لانس کروزنر کی گین کو ہوا میں اڑا دیا ہرشل گیبز کو بمشکل میڈ وکٹ پر آگے بڑھنا پڑا حالانکہ انہوں نے شروعات میں گین کو ساف ساف لیا لیکن جب انہوں نے اسے سیلیبریشن میں گین اوپر پھینکنے کی کوشش کی تو یہ ان کے ہاتھوں سے فیصل گئی اس چانس کے بعد سٹیف وو نے 120 رنز بنائے اور اپنے ٹیم کو تین وپٹوں سے جتانے کے بعد سیمی فائنال میں پہنچایا نمبر ٹو 2003 کے ورلڈ کپ میں دیکھا گیا کہ میدان میں ہونے والی کارروائی سے اکثر دھیان ہٹ جاتا ہے زمبابوے میں میچ کھلنے کے لئے ڈیسیشن کو انیورسلی اپروڈ نہیں کیا گیا تھا انگلینڈ نے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کوہ ہسٹ زمبابوے کے خلاف اپنا میچ فارفیٹ کرتے ہوئے وہاں ٹریول کرنے سے انکار کر دیا زمبابوے کے کھلانیوں کے ایک جوڑے نے اپنے دیش کی پولیٹیکل سیچویشن کے خلاف کھڑے ہونے کا ڈیسیشن لیا تیز گین باز ہنری اولنگا اور بلے باز انڈی فلاور نے نمیبیا کے خلاف گروپ گیم کے لئے بازوں پر کالی پٹی پہنی تھی دونوں کھلاڑیوں نے ایک پریس ریلیز میں خلاصہ کیا کہ یہ زمبابوے میں ڈیموکریسی کی موت پر سوگ منانے کے لئے تھا دونوں کا یہ موو بہت دلیری والا تھا اور صرف اس لئے نہیں کہ اس کا مطلب ان کے انٹرنیشنل کیریئر کا انتھ ہوگا بلکہ راج درو کے آروپ میں گرفتاری کا وارنڈ جاری ہونے کے بعد زمبابوے چھوڑنے سے پہلے ہنری اولنگا ٹورنمنٹ میں صرف ایک بار اور کھیلے اس بیچ اینڈی فلاور نے کھیل جاری رکھا کیونکہ ان کی ٹیم کے ساتھیوں نے دمکی دی کہ اگر انہیں ڈراؤپ کیا گیا تو وہ ہرطال کر دیں گے اور وہ ورلڈ کپ کے بعد اسٹریلیا اور انگلینڈ میں ڈومیسٹر کرکٹ کھیل کر اپنا کیریئر جاری رکھیں گے نمبر ون 1999 کے ورلڈ کپ کے دوران ایڈ ویسٹن میں اسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ ایک ڈرمیٹک سیمی فائنل میں برابری پر تھے دونوں ٹیم میں 213 رنس پر آؤٹ ہو گئی حالانکہ صرف سکور بتا دینے سے پوری کہانی ایکسپلین نہیں ہو جاتی دوسرے نمبر پر بلے بازی کرتے ہوئے شین وان کے بریلینس کے کارن ساؤتھ افریقہ کا چیز رک گیا تھا لانس کلوزنر نے فائنل سٹیجز میں ساؤتھ افریقہ کے فیور میں کھیل کو واپس ونگ کیا لانس کلوزنر اور آخری کھلاڑی ایلنڈ ڈونرنڈ کے ساتھ آخری آور میں نو رنوں کی ضرورت تھی لانس کلوزنر نے پہلی دو گیندیں جو ڈیمین فلیمنگ کی طرف سے کی گئی تھی باؤنڈری پر پہنچا دیا حالانکہ لورز میں فائنل میں اپنی جگہ بک کرنے کے لیے بقی آور میں صرف ایک رنس کی ضرورت تھی لیکن ساؤتھ افریقہ لائن کروس کرنے میں ناکام رہا آور کی چوتھی گین پر ایلنڈ ڈونرنڈ رن آؤٹ ہو گئے ایک پوٹنشل گیم وننگ سنگل پر الجن کے بعد ڈونرڈ اور کروزنر پچکی ایک اٹھوڑ پر اٹک گئے اس ریزرلٹ کا مطلب تھا کہ اسٹریلیا سوپر سکس میں سیم امپنیٹ سے اس وقت جیتا تھا جب ہرشل گیبز نے وہ کیچ گرائیا بلکہ وہ کیچ نہیں ورلڈ کپ گرائیا تھا اور اسٹریلیلز نے بعد میں فائنل میں پاکستان کو ڈیمولش کر کے ٹروفی اپنے نام کی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ٹائم پر مل سکیں تھانکس فور واشنگ